اسلام علیکم دسکسہ فاطمہ اور آج ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں فنکشنز کیا ہوتے ہیں اب دیکھیں فنکشن کو ریڈ کرنے سے پہلے آپ کو اس کے بیسک کونسپٹ ریلیشن کے پتہ ہونے چاہیے کیوں کیونکہ ہم دیکھیں گے جو فنکشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک سب سیٹ ہے ریلیشن کا اب ریلیشن کیا ہوتا ہے یہاں پہ ڈیٹیل میں آپ کو نہیں کروا سکتی تو آپ پلیلیسٹ پہ جائیں اسی چینل پہ جا کے پلیلیسٹ میں جائیں بہا پہ ریلیشن کی جو پلیلیسٹ ہے اس کو سرچ کریں وہاں پہ دیکھیں ریلیشن کیا ہوتا ہے بہت ہی ڈیٹیل میں میں نے ویڈیوز اپ لوڈ کی وی ہیں اب ریلیشن میں ایک اور کونسپٹ ہوتا ہے ایک کارٹیزین پرڈکٹ اب انفیکٹ ریلیشن کیا ہوتا ہے ایک ریلیشن ہے وہ کارٹیزین پرڈکٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے اے کروس بی اب بھلا اس میں A اور B کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جو اس میں A B آ رہے ہیں انفیکٹ یہ sets ہوتے ہیں دو sets لے لیں آپ سمجھ لیں جب ہم subsets لیتے ہیں یا اس سے پہلے بات آتی ہے sets کی سب سے پہلے ہم نے set کو define کیا اس کے بعد Cartesian product دو sets کا کیسے find کرتے ہیں اس کو دیکھا سیم Cartesian product کا اگر ہم subset لے لیں تو وہ ایک relation بن جاتا ہے اب relation کی یہ نہیں ہے ہر relation کا subset ایک function ہی ہوگا but relation کے اوپر جب ہم نے دو conditions satisfy کروائی تھی دو یہاں پہ ہم نے conditions لگائی تھی تب جا کے وہ ایک function بنا تھا یہ ہم نے already دیکھا ہوا in fact detail میں تو نہیں تھوڑا بہت ابھی ہم دیکھیں گے میں آپ کو review بتا رہی ہوں کہ function start کہاں سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا دو condition ہم نے apply کی تھی کیا condition تھی کہ domain جو ہے وہ set equal ہو اور جو first element ہے ہر pair کا وہ same نہیں ہونا چاہیے وہ unique ہونا چاہیے یہ ہم نے دیکھا تھا نا second condition میں تب جا کے جب relation پہ یہ دو conditions satisfy ہو رہی ہوں تو ایسے relation کو ہم function کہتے ہیں یہ ہم already کر چکے ہیں آج ہم proper function کی definition دیکھیں گے mathematical definition دیکھیں گے image والی جو کہ in fact آپ کی زیادہ تر calculus میں use ہوتی ہے اور calculus میں یہ pairs form میں ہم جو functions ہوں گے وہ نہیں پڑھیں گے simple جو functions a سے b تک جا رہے ہیں ffx y equal ffx اس طرح کے ہم دیکھیں گے function کی یہ notation ہوتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے اور اس کی examples بھی کریں گے وہ تو simple relation میں بات تھی آج یہ جو topic start ہو رہا ہے function یہ ہو رہا ہے calculus کے لیہاں سے calculus میں پورا آپ کو function ہی ہر جگہ function 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 ہی نظر آئے گا تو اس لئے تھوڑا اس کو ہم detail میں دیکھیں گے اچھا بات ہو رہی تھی کہ function جو ہے وہ subset ہوتے ہیں relation کا relation کہاں سے آتے ہیں cartesian product کیا سے آتے ہیں اور cartesian product جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دو set کے لیے جاتے ہیں اب یہ sets کہاں سے آتے ہیں set ہمیشہ اگر میں کسی بھی real number کو real numbers آپ read کریں real numbers کو curly bracket میں close کر دوں یا in fact curly bracket میں ہر real number کو ہم close نہیں کر سکتے ہیں اب اس میں بھی بات آتے ہیں intervals کی آتے ہیں open interval ہوتے ہیں close interval ہوتے ہیں تو sets جو real numbers use ہو رہے ہیں مطلب جو rational irrational numbers ہیں ان کو ہم ان دو سیمبلز میں use کرتے ہیں اور جو whole numbers integers یا natural numbers آ رہے ہیں وہ ہم curly bracket میں denote کر کے اس کو write کر سکتے ہیں sets میں تو یہ سارا concept اگر آپ کو head then آپ function کی طرف move کر سکتے ہیں اب ایسے نہیں ہوتا کہ previous آپ چھوڑ کے ہاں جی یہ تو ہمیں آتا ہے تو ہم آگے بڑھ جائیں اگر ایسا کریں گے تو کبھی بھی آپ کو math سمجھ نہیں آئے گی بچ کے نہیں نکلنا اپنی problems کو face کرنا clear ہے تو کیا ہوگا اب previous lecture آپ details سے پڑھے ہوئے ان کو آپ دیکھ لیں then آپ function پہ آئیں اچھا میں آپ کو review کر دیتی ہوں جو ہم نے relation میں پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ اگر ہم pair form بھی write کرتے ہیں for example یہ ہم نے draw کیا یہ set A ہے آپ کے پاس اور یہ set B ان دونوں کا cartesian product ہمیں بات کی تھی cartesian product سے جب آپ subset لیتے ہیں وہ relation ہے اب relation پہ کچھ restriction آتی ہیں تو وہ function بن جاتے ہیں for example اس میں آپ کے پاس ایک element ہے x1 اور اس میں x2 basically اب پہنے ہم 1 2 3 یا abc لیتے تھے اب function میں جو ہم بات کریں گے calculus میں mostly وہ x اور y آپ کو نظر آئیں گے in fact یہاں پہ بھی آپ x اور y use کرنے تاکہ پھر آپ confused نہ ہوں یہ set x ہے اور یہ set y ہے then اس میں کچھ numbers بڑھے ہوئے ہیں 1 y1 y2 and y3 اب اگر میں آپ سے کہتی ہوں اس میں pair آ رہے ہیں اب relation کی فیلال تھوڑی بات ہو رہی ہے کہ x 1 y1 یہ ایک pair پڑا ہوئے ہیں means x 1 اب pair کا کیا مطلب ہے x 1 y1 ہے اگر relation میں بات کریں یہ pairs form میں ہے اب اسی کو اگر میں یہاں پہ کروں تو x 1 map ہو رہا ہے y1 پہ یہ function کی language میں بات ہو رہی ہے یا x 1 کی image ہے y1 اس کو ایسے بھی read کرتے ہیں اب آپ تھوڑی اس میں language پہ بھی دھیان دینا ہے کہ اس کا مطلب بھی یہ ہے جو pair لکھا ہو x 1 y1 x map ہو رہا ہے y1 پہ یا x 1 image ہے y1 کی یہ تینوں سیم بات ہے اچھا اگر میں آپ سے کہتی ہوں اب یہ کیا ہے یہ relation بھی ہے کیا اب یہ function ہے obviously function بھی ہے کیوں کیونکہ function میں ہم نے کیا پڑھا تھا جو previous میں دیکھا تھا کہ جو first element ہے وہ repeat نہ ہو means اگر میں domain کا set لکھوں domain کیا ہوتی ہے first pair کا first element یہ دیکھیں تو x1 and x2 جو آ رہے یہ domain ہوتی ہے domain جو ہم نے یہاں pair سے find x1 and x2 تو یہ set x equal ہونی چاہیے یہ بات function میں ہے relation میں کچھ بھی ہو سکتا relation میں x2 نہ بھی ہوتی تب بھی relation تھا but function میں لازمی equal ہونی چاہیے یہ تو بات ہوگی first والی کہ جو domain ہے وہ set a k یا set x ہے یہ equal ہونی چاہیے then next ہم نے بات کی تھی کوئی بھی number pair کے اندر جو first element repeat نہ ہو یہاں پہ x1 ہے تو x2 آ رہا ہے اگر میں اس کو raise کر کے x1 لکھ لوں تو اب یہ relation تو ہوگا بات function نہیں ہوگا کیوں کیونکہ pair میں repetition آ گیا اب again اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے یہ ہم نے previous lecture میں کیا ہو ہے آج ہمارا purpose کیا ہے تھوڑا سا میں نے یہ revise کروا دیا آج تو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ function کی calculus سے لحاظ سے اس کو expand کر کے definition ہم کرنے جا رہے ہیں in fact اس کی کچھ examples بھی کریں گے تو ابھی ان دو lines کو اگر میں join کروں کون سی ابھی جو ہم نے دیکھی کہ domain ہے function کی کسی function کی کسی بھی relation کی تب وہ function بنے گا equal ہے a کے اور جو x کا element x has unique image in y یا first element of any pair not same یا unique ہونا چاہئے یہ ہم نے بات کی تھی نا ان دونوں کو کمبائن کر کروں تو یہ function کی definition بن جاتی ہے تو اس کو ہم write کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہے domain کسی relation کی domain a set کے equal آج ہے تب وہ function بنے گا تو آپ یہاں پہ direct function بھی لگ سکتے ہیں clear ہوگی بات next ہم نے کیا بات کی تھی x has unique image x جو ہے unique ہونا چاہیے کس میں y میں unique image in y y کے اندر ایک ہی ہونا چاہیے اس کی ایک ہی میں جو x سے zیادہ نہ ہو اچھا اس کی code definition بھی بن سکتی ہے کہ first element of any pair relation کے لیحاظ سے ہوگی اچھا ان دونوں کو اگر میں combine کر لکھوں تب بھی یہ definition بن جائے گی آپ اس کو کیسے کریں گے آپ 2 and 3 تو جو ہم domain function کی لیتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس same یہ ہونی جائے تو اگر میں یہاں پہ write کر لوں کہ every element of every element of every element of a a set لکھ لیں یا set کا نام x لکھ لیں تو بعد دیکھئے has an unique image image جو ہے اس کی unique ہونی چاہیے کس کے اندر y کے اندر has unique image in y capital set کا name لکھ لیں اور x لکھ لیں تو یہ جو ہے یہ آپ کے function کی دوسری definition ہوگی اب ان دونوں کو ہم نے short form میں لکھ لیا ان دونوں کو یہ first point تھا یہ second point تھا ان دونوں کو combine کر کے میں لکھ اب every element وہ domain کی بات کر ہے کہ domain کا جو x set کا set a کا ہر element ہے اس کی image unique ہونی چاہیے y کے اندر for example یہاں پہ ہم نے لے لیا a1 and a2 یہاں پہ ہم نے لے لیا b1 b2 and b3 تو a1 کی unique image b1 کے ساتھ اور a2 b2 کے ساتھ unique image ہے every element every element کا مطلب set a کے اندر ہر element کی image موجود ہونی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک a3 ہے وہ بچ گیا اس کی کوئی image ہے نہیں یہ اکیلا پڑا ہو ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ function میں بات ہاں یہ relation ہے یہ آپ اس کو دوبارہ لکھ ہے a3 لکھ ہے تو یہ function نہیں ہے کیوں کیونکہ a3 image آئی نہیں رہی جو a set کے اندر elements first domain میں elements بڑے ہوئے ہیں وہ سارے consume ہونے چاہیے ان کی کوئی نہ image ہونی چاہیے اور یہ repeat بھی نہ ریپیٹ کا مطلب جیسے a2 یہاں پہ جا رہے b2 کے ساتھ اور یہ a2 b3 کے ساتھ b2 کے ساتھ b1 کے ساتھ again جا کے مل جائے تو اگر اس کو pair form میں لکھوں تو یہ کیا ہوگا a1 b1 next a2 b2 next again a2 آرہ a2 b3 تو ہم نے کیا کہا تھا pair کے اندر first element repeat نہ ہو تو اب دیکھیں یہاں پہ a3 a2 یہاں پہ بھی آرہے اور a2 یہاں پہ بھی آرہے repetition ہوگی ہے تو مطلب اب یہ function نہیں ہے اگر میں اس کو raise کر لوں تو اب یہ function ہے اب اس کو دوسری language میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر x کے لیے ایک y exist کرنا جائے ہر x ایک y کے پاس جائے یہ اگر x set ہے اور y set ہے آپ کے پاس ہاں اگر 2 y ایک x کے پاس چلے جائیں تو پھر یہ ٹھیک ہوگا اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس کے پاس چلے گیا اب اس میں کیا ہوگا اس کو raise کر لیتے آب سیکنڈ ہم نے ڈراغ کر لیا کہ a3 جو ہے وہ map ہو رہا ہے b2 کے ساتھ کیونکہ یہ restriction نہیں ہے کہ جو second element ہے repeat ہو یا نہ restriction کس پہ ہے first element پہ آ a1 a2 and a3 first element repeat نہیں ہو رہا اور 3 element ہے 3 image unique image بن ایک y کے پاس 2 x جا سکتے ہیں بہت 2 x جو 1 x ہے وہ 2 y کے پاس نہیں جا سکتا آپ اس کو rough language میں ایسے سمجھ لیں hope so آپ کو function اچھے سے clear ہو گیا ہو گا اب اس کی ہم کچھ examples یہ main definition اس کی جو calculus میں use ہو جو آپ mostly دیکھیں گے وہ یہ ہے every element of x has an unique image in y یہ آپ نے یاد رکھ لی ہے اچھے یہ تو ہوگی just definition اب اگر میں اس کی کچھ examples ہم لے لیں کہ examples میں functions کیا ہوتے ہیں simple ہم abc ان کی بات کر رہی تھی اب ہم function کو denote چلیں denote پہلے دیکھ لیتے کس سے کرتے ہیں for example میں یہاں پہ لکھتی ہوں y equal f x یہ main function کو mostly denote کرتے y equal f x y equal f x کا مطلب کہ یہاں پہ کوئی function ہوگا کوئی ایک relation ہوگا جو function کی دونوں definition کو satisfy کرے ایک ایسا کچھ بھی relation آپ لکھ سکتے numbers آپ لکھیں گے ہمیشہ x form میں ہوں گے اس میں y include نہیں ہوگا y equal f x کا کوئی function ہو سکتا means y equal اگر x square plus 1 یا just y آنا چاہیے plus 1 لکھ لوں یا y equal x square plus 1 plus x لکھ لوں تو یہ بھی ایک function ہے ٹھیک ہو کی بات but میں ایسا نہیں لکھ سکتی اگر میں یہاں پہ y power لکھ لوں 2 y square equal x لکھ لوں اب یہ function نہیں ہے یہ آپ next دیکھیں گے کیوں کیوں y کا square آرہ ہے function کیوں دیکھ لیتے کہ اگر میں x value 1 put کروں x value 1 put کروں y plus minus 1 آج اگر x 1 رکھتی ہوں x 1 put y square root لیں تو plus minus 1 آج ایسے ہوگا y کے ہمارے پاس 2 answer آگے y کے 2 answer نہیں ہونے چاہیے ہم یہ دیکھا تھا کہ اس image جاری وہ unique ہونی چاہیے اب جب y کے دو ہر x کے لیے ایک unique y exist کر نا چاہیے یہ ہم نہیں دیکھاتا نا تو y square جہاں پہ بھی y square آج y 4 آج ایسا کرنے سے 4 values ملے گی y 6 آج اس طرح کے even numbers y کی power میں آج تو فنکشن نہیں ہوں گے but next ہم اس کو دیکھیں گے y square equal x جو ہے یہ parabolas ہیں کون ایک section میں پڑھیں گے یہ parabola کی equal لکھی ہوئی ہے یہ function تو نہیں ہے بٹھ یہ parabola ہے اور کچھ parabolas ایسے ہوں گے جو function ہوں گے for example x equal sorry y equal اگر میں لکھوں x square تو یہ ایک function بھی ہے اب ہم نے دیکھ x square میں آگیا but y unique r y equal x یہ ایک function بھی ہے اور یہ parabola میں بھی use ہو رہا ہے یہ تو simple ہو گیا function اور اس کی نوٹیشن کیا ہے یہ میں نے آپ بتا دی اب in fact اگر graphical بات کی جائے تو اس میں کیا ہوگا آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ اگر graph draw کریں کوئی بھی آپ function given ہے تو آپ check کر سکتے ہیں یہ function ہے یا نہیں کیسے اگر آپ horizontal line لگا دیں اگر وہ point پہ touch کر رہی ہے تو function ہوگا یہ بھی آپ نے in fact پڑھا ہوگا یہ زیادہ اس detail میں نہیں جاری جب ہم graphing کریں اس کو تب دیکھیں گے mind میں آرہ تھا تو میں نے سوچا بتا دوں تو اب اس کو دیکھیں یہ parabola کی ہے اگر میں اس پہ horizontal line draw کرتی ہوں sorry vertical horizontal نہیں one one function on to function میں آتا ہے اگر کوئی vertical line draw کرتی اگر just function کے graph function کا graph یہ ہے ایک point پہ touch کریں جتنی بھی horizontal lines یا vertical lines draw کر لیں ہمیشہ ایک point پہ touch کریں تو function ہو گا اب اگر میں یہ پہ ایسے draw کر لوں یہ تو اب یہ function نہیں ہوگا دیکھیں میں line vertical درہ کی دو point پہ touch کر لیا graph کو تو یہ function نہیں ہوگا تو فیل حال اس کو رہنے دیں جب ہم graphing کریں گے تب اس کو دیکھیں گے آچہ فیل حال ہم functions کو دیکھ رہے ہیں اس کی basic examples کو دیکھ رہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا y equal ffx اس سے denote کرتے ہیں next اگر ہم یہاں پہ given ہے کو function natural number سے جا رہے real numbers میں یہ function کی اب دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے اس میں آپ کو given ہوتا ہے جو اس میں یہ number ہوتا ہے یہ domain کا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتی ہے range never یہ range نہیں ہوتی یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ جو ہوتی ہے یہ کو domain given ہوتی کن آ رہے r یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ core domain ہو گی اب اس کا function یہ پہ write کرتے ہیں function given f equal for example x plus 1 کچھ بھی diviser میں 5 یہ آپ کو total اس form میں ایسے function given ہوتا ہے کہ کوئی function ہے اس کی domain n ہے n سے جا رہے کو domain r مطلب سارے real numbers اور function f x equal x plus 1 diviser میں 5 r ہے clear ہوگی بات جس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہ go r given ہے function domain ہے اور r given ہے co domain range اور co domain میں difference کیا ہوتا ہے یہ already میں نے آپ کر پھائی ہے previous آپ چیک کر لیں اب اگر اس کے detail میں جو بتانا چاہا رہی ہوں وہ رہ چاہے گا ہر ٹائم میں آپ سے یہ بات کرتے ہوں آپ previous concept clear کر لیں اب تھوڑا سمیہ آپ کو review کر دی کیا difference ہوتا ہے جو اس میں elements پڑے ہیں x اور y for example 1 2 یہاں 1 2 and 3 map ہو رہے ہیں یہ ایسے تو اس میں جو first x elements میں x set میں پڑے ہوئے ہیں یہ ہمیشہ domain domain ہوتی ہے ٹھیک ہوگی بات 1 اور 2 اور جو اس میں elements پڑے ہیں 1 2 and 3 3 3 بھی include میں کر رہی and co-domain equal نہیں آرہی جو co-domain set r is 1 2 and 3 آرہی بات range میں 1 2 آرہی کبھی کبھی equal بھی ہو جاتی ہے ہاں اگر اس کو ایسے map کرنے تو یہ equal ہو جائے گی صحیح ہوگی بات بات اس کو equal یہاں کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ function ہوگا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے in next lecture میں ہم function کی کچھ اور examples دیکھیں گے اچھا یہاں سے یاد آگیا کہ یہ جو لکھا ہوگا function in fact یہ function ہے sequence پڑھا ہوگا اگر نہیں پڑھا تو وہ بھی پڑھ لیں playlist میں آپ کی ویڈیوز پڑھ نمبر ہو اور جس کی core domain جو ہے وہ real number ہو اس کو sequence کہتے ہیں simple sequence اب luckily یہ اگزامپل آگی function کی تو میں نے سوچ آپ کو بتا دوں sequence کیا ہوتی ہے ایسا function جس domain natural number ہو جس core domain real numbers وہ function یہاں پہ کچھ بھی ہو یہ function کچھ بھی لکھا ہو just یہ follow کرنی چاہیے تو ایسے function کو sequence کہتے ہیں تو انشاءاللہ next lecture میں ہم function کے کچھ اور نیے نیے پڑھیں گے آج کے لئے 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 لئے